مرحمن الرحیم عزیز طلبات السلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر میں اپنے جماعت شہش ہوں یعنی سکس لاز کے بچوں سے مخاطب ہوں سکس لاز بیٹا آج کی تدریس کی عمل میں ہم اردو الیف کونسی کوپی کا کام کریں گے اردو الیف کی کوپی اس کے اوپر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا یہ کام جو آج میں کروا رہی ہوں یہ آپ کی کوپی پر ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کام کو مکمل کرنا ہے غیر حضر کی صورت میں یا آپ نے کسی بھی وجہ سے آپ نے یہ کام مکمل نہیں کیا تو اب آپ کی یہ رویئن جو ہم نے سٹارٹ کروائیا آن لائن شروع کروائیا آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا اور اپنا کام مکمل کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں نظم حمد ہم پڑھ چکے ہیں سب سے پہلے اگر بچے چیک کرنا ہے تو آپ نے اپنے نظم حمد کا کام یقینی تو اپنے چیک کر لیا ہوگا آئیے نظم ناد کو دیکھتے ہیں نمبر دو پر ہمارے پاس جو سبق تھا مارت پلان میں وہ ہے نظم ناد ناد کا جو لفظ ہے مبارک لفظ اور اس کو لکھا ہے شائر کھونسی ہے خوضہ الطاف حسین حالی بہت عظیم شائر ہیں بہت مشہور شائر ہیں بہت اچھی شائر ہیں انہوں نے لکھی ہے بچوں کے لیے اور اسلام کے حوالے سے بھی ان کی بہت ساری خدمات ہیں مسدس حالی ان کی مشہور کتاب ہے اس کے علاوہ آپ نے خود بھی کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کسی شائر کا نام دیکھتے ہیں تو اس کو بارے میں ان کو ریسرچ کیا کریں ان کو سرچ کیا ان کو دیکھا کریں کہ ان کے بارے میں کیا کیا چیز ہیں آئیے آج کے سوالات دیکھتے ہیں کچھ سوال جو کہ آپ کی مشہور میں سے ہم نے لیئے ہیں ان مشہوری سوالوں میں سے سب سے پہلے سوال نمبر ایک ہے رحمت کس نبی کا لکب ہے نظمنات کے لفظ کی تو تشریح مطلوب نہیں ہے آپ کو یا مفہوم اس کا کیونکہ آپ اٹھا ون کلاس ڈو کلاس ڈی کلاس ڈی کلاس ڈی کلاس ڈی کلاس ڈی کلاس میں سے ہم نظم اور ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور ہمیں بتائے کہ نظمنات کا جو مفہوم ہے یا معنی ہے یوں کیا ہے کہ ایسی نظم جس میں شائر ہمارے نبی آخر الزمان خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفات کا ذکر ہو صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرے شاید تو وہ نظم کیا کہلاتی ہے ناعت کہلاتی ہے رحمت کس نبی کا لقب ہے رحمت ہمارے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے آپ نے یہاں پر نبی کا لفظ محصہ وہ آپ نے لیکھ لینا ہے رحمت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے رحمت کس کا لقب ہے مارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر دو پر یہ ہے یتیموں یتیموں یتیمی واؤ یتیم جن کے سربڑا جو والدین میں سے والد جو ہیں وہ وفات پا جائیں تو کیا ہے یتیم بے سہارا ایسے بچے جن کے گھر کفالت جن کے ذمہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کفالت کی ذمہیں ذمہ داری جو آپ کے والدین کے اوپر ہوتی ہے ان میں سے اگر آپ کی والدہ محترمہ والد وفات پا جائیں دنیا سے چلے جائیں تو آپ کیا ہو جاتے ہو یتیم ہو جاتے ہو آپ چھوٹی عمر میں کیا ہو جاتے ہو یتیم ہو جاتے ہو یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے یتیموں کا والی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے جب ہم تاریخی حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یتیم تھے ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد محترم کی حضرت عبداللہ کی جو وفات تھی وہ ہو چکی ہوئی تھی کیونکہ آپ پیدایشی یتیم یعنی پیدا ہی یتیم ہوئے اس کے علاوہ نیکس سوال ہے نیکس سوال ہمارے پاس ہرہ سے کیا مراد ہے ہرہ لفظ نام بھی ہے لیکن اسلامی تاریخ میں اس لفظ کی بہت امپورن کی جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی وہی جو نازل کی وہ ہم پڑھتے ہیں کہ پہلی وہی گار ہرہ میں نازل ہوئی گار پہاڑ کی اندر والا حصہ جس میں انسان بیٹھ سکتا ہو اٹھ سکتا ہو یا دیکھ سکتا ہو اندر سے جا کے ایسی جگہ جس میں سراخ ہو بڑا سا سراخ ہو اس میں بندہ چھپ سکتا ہو رہ سکتا ہو وہ سر ایک دو تین گار جو بہت مشہور ہیں اسلام کی حوالے سے گار سوڑ رہے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہجرت کے وقت بنا لی تھی یہ گار ہرہ ہے جس میں سب سے پہلے قرآن پاک کا نزول ہونا سب سے پہلی وہی جو ہے اس کا نزول جب وہ کہاں سے ہوا گار یہ سعودی عرب میں جبل نور کا پہاڑ ہے یہاں پہ آئیے دیکھتے ہیں سوال میں کیا ہے ہرہ سے مراد جبل نور کا وہ متبرک پہاڑ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی یہ پہاڑ کا نام ہے اس کے اندرے گار تھا وہاں پہ آپ عبادت کے گرس سے وہاں پہ جاتے تھے اور تنہائی میں جا کے عبادت کرتے تھے وہی پہ جبریل علیہ السلام وہی کا کلام لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کا سلسلہ بار ہرہ میں شروع ہوا مسیخ خام کو کندن بنانے کا کیا مطلب ہے مسیخ خام کو کندن بنانے کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے عام اور جاہل انسانوں کی خامیوں کو دور کر کے اسے سچا اور باعزت بنا دیا جو عرب کے لوگ تھے ان کی جہالت جب اسلام کی تبلیغ عام ہونا شروع ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا اس وقت بیٹا دنیا جہالت میں ڈھوپی ہوئی تھی یہاں تھا کہ یہ عرب کے جو لوگ تھے جاہل جس کی لاتی اس کی بھیج جو طاقت میں تھا اس کا قانون ہوتا تھا اس کے علاوہ وہ وہاں پر ہر قسم کے جرائم ہر قسم کی برائیاں جو ہے وہ ان عرب کے لوگوں میں معاشرے میں پائی جاتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کو نبی ہونے کا اعلان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام بتانا شروع کیا اللہ کے بتائے ہوئے احتمال پر عمل کرنے کے لیے کہا اور ان کو صحیح باتیں بتائیں جسے وہ اپنی آداد کو اچھا بنا سکتے تھے تو وہی جو چاہل لوگ تھے جو ہر وقت لڑتے رہتے تھے جو انپڑ ہوتے تھے جہاں پہ تعلیم کا کوئی تصور ہی نہیں تھا جہاں پہ عورتوں کے حقوق بچوں کے حقوق مردوں کے حقوق کسی غریب کے حقوق بس طاقتور جو تھا وہ طاقتور تھا وہاں پہ کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ ان کو مخصب معاشرے میں ان لوگوں کو شمار کیا جاتا تو یہ سب جو لوگ تھے انسان کی ان کی خامیوں سے بھرے ہوتے ان کی خامیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دور فرمایا اور ان کو دنیا میں عزت کا مقام دولایا آج ہم دیکھتے ہیں کہ تحید کی روشنی جو ہے وہ عرب میں پھیلی اور اس وہاں سے ساری دنیا میں پھر اللہ تعالی نے وہ پیغام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اس پیغام کو پھیلائیا اور وہاں کے جو محضب یافتہ لوگ تھے انہوں نے پوری دنیا کو وہی تحذیب سکھائی اسلامی تحذیب جس سے اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں عظیم ہونے کر حطبہ دیئے نیکس ہے ہمارے پاس سوال نمبر پانچ عرب پر کیا چیز چاہی ہوئی تھی عرب پر صدیوں سے جہالت چاہی ہوئی تھی عرب جب کافی دیر تک ان کے اوپر اللہ تعالی کی بقتن پیغمبروں کا جو سلسلہ تھا ان کی آمد کا وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے ان کو بتاتے تھے لیکن جب کافی دیر تک سلسلہ رکھا رہا وہ لوگ ایسے ہی اپنے نظام کے تحت انہوں نے اپنی سسٹم بنایا ہوا تھا اس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے کوئی ان کو شعور نہیں تھا کوئی ان کو عقل نہیں تھی کوئی ان کو سمجھ نہیں تھا کوئی ان کا خانے پینے کا کوئی ان کا طریقہ نہیں تھا زندگی کا تو وہاں پہ اس طرح ساری کوئی سلیکہ نہیں تھا تو یہ سب کیا تھا وہ جہالت کی حالت میں رہ رہے تھے ان کے پاس کوئی محضب جو ان کو لوگوں میں شمار نہیں ان کا کیا جاتا تھا نظم کی مشکقہ میں جو سوال شامل ہیں وہ صفحہ نمبر آپ کے چھے سات اور آٹھ میں ہے سیکھ فلاس بیٹا یہ آپ نے صفحہ نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے سوال نمبر ہے دو تین چار پانچ چھے کون کون سے سوال شامل ہے سوال نمبر دو تین چار پانچ اور گیارہ گیارہ ان سوالوں کو آپ نے کیا کرنا ہے ان سوالوں کو اپنے کتاب پہ سالف کرنا ہے آپ نے ان کو اپنی نظم کی ہم کی جو نظم حمدہ اس کے مطابق دیکھیں اگر جملے بنانے والے یا مانی تلاش کرنے والے ہیں تو وہ اپنے ڈکشنری سے بھی تلاش کر سکتے ہیں فیلنگ دی بلینگ سا وہ اپنے نظم کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں اگر وہاں بلواز کو ان میں نظم کی مصر کے مطابق کرنا جو بھی سوال ہوں گے آپ نے ان کو خود سے دیکھنا ہے اور یہ آپ کا ہمورک ہے یا آپ نے خود کام کرنا اور صفات کیا ہیں کون سے صفات پہ ہیں کتاب کے صفات نمبر چھ سات اور آٹھ پہ اب آگے آپ کا نات کا مرکزی خیال نات کا مرکزی خیال ہے کہ وہ خیال وہ تصور وہ سوچ جو شاعر اس سوچ کو لے کے اس پہ شاعری کرتا ہے نظم نات میں عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا آپ نے دنیا سے جہالت کو ختم کیا اور اللہ کا پیغام لوگا تک پنچایا اس نکتے کو لے کے اس مرکزی خیال کو لے کے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح آپ نے یہ کام کیے آپ رحمت کیسے تھے آپ دیکھتے چلے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ اتنے میر بانتے اتنے رحم دل تھے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ نے ظالم سے ظالم شخص کو بھی معاف کیا آپ نے نہ صرف انسانوں کے لئے جو رحم دلی اکتیار کی بلکہ آپ جانوروں کے لئے بھی بہت رحم دل تھے ہر قسم کی مقلوق کے لئے بہت رحم دل تھے اور آپ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کیا حق کے راستے کی طرف سچ کے راستے کی طرف اور ان لوگوں کو عرب کا جو جاہل معاشرہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین مکمل یعنی اسلامی دین کو مکمل ہونے کا اعلان ہوا تو اور قیامت تک کے لئے یہی جو شریعت اسلامی شریعت اس کو نافذ کیا گیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپورت کیا گیا کہ آپ نے لوگوں کو ایسی باتیں سکھانی ہیں کہ اسی پر تاکیامت لوگ عمل کرتے ہیں آپ کے صحابہ اکرام کی جماعت ایسی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آگے پنچایا آپ کی اولیاء اللہ کا پیغام ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا پیغام جنہوں لوگوں تک پنچایا اور یہ سب مشکل ترین کام ہوتا ہے جب ہم کسی کو اس کی عادت سے ہٹاتے ہیں جب ہم کسی اس کی بشپ وہ عادت پوری بھی ہو لیکن انسان کی خسلت ہے عادت میں شمار ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھوننے کو تیاری نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں میں نرمی پیدا کی ان کو اچھا بنایا ان کو محضب بنایا تو شائر نے پوری نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت کا ذکر کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے gebruیت کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی جو جان ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے بارے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ ہمیں محبوب ہیں اتنے محبوب ہیں کہ ہمیں اپنی مال و جان سے بھی زیادہ محبوب ہے بشک اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں ہمیں صحیح اور بلکل صحیح معنو میں صحیح طریقے سے ہمیں دنیا بھی لالت میں آ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حوالے سے جو جو تعلیمات آپ کو دیں ہیں آپ تو چھوٹے بچے ہو نا آپ پڑھتے ہو بہت شوق سے تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ان باتوں سے ہم سیکھیں کہ ہمارے لئے حادی اور رحمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے جو تعلیمات ہمیں آپ نے دی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہئے اسی میں ہی نجات ہے اسی میں ہی کامیابی ہے اور یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نہ صرف دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہوگا نجات کا ذریعہ ہوگا آسانیہ کو ذریعہ ہوگا بلکہ ہمیں آخرت میں بھی اس میں آسانی ہوگی میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اچھے مسلمان بنائے یہ آج کا سبق تھا نظمنات کے حوالے سے نظمنات کے سوال نظمنات کا مرکزی خیال اور نظمنات کا بکبر کے سوال امید ہے آپ کو یہ بات آج کا سبق آپ کو سمجھا گیا ہوگا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ